ہیلو اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں in the blind side میں ہوں نیلو مسلم سی سی پیو چینج ہو گئے ہیں لاہور کے عمر شک صاحب جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا محمود ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے کمان سنبھال لیا میں کہہ سکتا ہی اس وقت لاہور پولیس کی لیکن اس وقت مسئلہ لاہور کا تو ہے ہی ہے لاہور میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ عمر شک صاحب کے آنے کے بعد crime rate بہت بڑھ گیا تھا وہ نہیں کنٹرول کر پا رہے تھے چیزوں کو اور انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ وہ لاہور کو نیو یورک کی پولیس بنا دیں گے لیکن لاہور کی پولیس تو لاہور کی پولیس بھی نہیں دیتی اب آ گئے محمود ڈوگر صاحب ان سے اور آئی جی پنجاب سے پنجاب پولیس کے جتنے بھی بڑے ہیں ان سے اس وقت میرا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ لاہور میں تو آپ کام کرے ہی کریں لیکن جو لاہور کے مضافات ہیں لاہور کے اردگرد جو شہر ہیں سپیشلی اگر بات کی جائے کسور کی مجھے سمجھ نہیں آتا ہی کسور میں ہے کیا کون لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کتنے گینگز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہے یا نہیں ہے کسور کی پولیس کیا کر رہی ہے کیونکہ اگر ٹرانس جنڈرز کے ساتھ زیادتی کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے وہ کسور سے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو وہ کسور سے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں وہ کسور سے آ رہے ہیں اور تو اور ابھی ایک کرسٹین فیملی ہے انہوں نے چونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی آئیڈنٹی میں آپ سب کے سامنے لاؤں انہوں نے مجھے ایک پوری انتہائی ہوریبل سٹوری بتائی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی دو بچیاں جو ہیں وہ مارکٹ گئی ہیں اور وہاں سے ان کو اغوا کیا گیا ہے گینگ ہے کسور میں اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنائیا اور آگے ان کو بیچ دیا اور وہ پانچ جگہوں پہ وہ بچی آ گئی ان میں سے ایک بچی مل گئی ہے دوسری بچی کو انہوں نے مار دیا ہے اور پولیس بے بس ہے ان بہاصر افراد کے سامنے اور وہ جو فیملی ہے وہ رپورٹ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ لوگ اتنے بہاصر ہیں انہوں نے درا دیا کہ آپ کے باقی جو فیملی میں لوگ ہیں ہم ان کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ لوگ کھلے آم وہاں پر دندھناتے ہوئے بدماشی کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آئی جی پنچاب صاحب سے میرا سب سے پہلا اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو شیخ اپورا کا علاقہ ہے یہ جو کسور کا علاقہ ہے یہ جو چھانگا مانگا والی پٹی ہے یہ جو جنگلات بنے ہوئے ہیں شہروں میں یہاں پہ جتنے بھی گانگز اور جتنے بھی ریکٹس کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کے خلاص ایک گرینڈ آپریشن کا اعلان کیا جائے کیونکہ ابھی میں نے اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے یہ سٹوری دی ہے کہ شیخ اپورا میں ایک اٹھانہ سال کی نئی نویلی دلہن اس کو گانگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا بلکل اسی طرح سے جیسے کہ موٹر ویگ گانگ ریپ ہوا تھا بلکل ویسے ہی ڈکیتی کے لیے وہاں پہ ڈکیت آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ ایک دلہن تھی اور ان کو وہاں انہوں نے ریپ کا نشانہ بنایا اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ واقعات ہم موٹر ویگ کیس بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں پولیس کے اوپر ٹرسٹ کا یہ عالم ہے اس میں کچھ عمر شیخ صاحب کا بھی کردار رہا ہے کیونکہ انہوں نے جب آپ اس طرح سے خاتون کو ہی بلیم کریں گے تو آبویسی وہ پاکستان چھوڑ کے تو جائیں گی جائیں گی اینیوے میں یہ امید کرتی ہوں کیونکہ ابھی یہ کیس عدالت میں ہے تو یہ منطقی انجام تک بھی پہنچے لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹن یہ چیز ہے کہ ہم فیوچر میں ایسے کوئی ایونٹس نہ ہوں ایسے کوئی خرائمس نہ ہوں ان کو روکیں اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے آئی جی پنجاب صاحب ایسے تو یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے تھا لیکن اگر آپ کو نہیں پتا ہے اور ہماری پولیس کو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ کسور میں اس وقت بڑے بڑے گانگس بڑے بڑے راکٹس کام کر رہی ہیں چائل ابیوس کے جتنے بھی کیسز ہیں میکسیمم کیسز کسور سے ریپورٹ ہو رہے ہیں ٹرانس جنڈرز کی جتنی شکایات آ رہی ہیں پورنگرافی اور یہ وہ سارے جتنے بھی راکٹس ہیں وہ کسور میں کام کر رہے ہیں زینب بل تو ہم لے آئے ہیں لیکن اب ہمیں کسور میں گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے آپ لوگوں سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بڑنا پھر آرمی کو بلا لیتے ہیں اگر آپ لوگوں سے نہیں ہو رہا لیکن میرا تو خیال ہے کہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے آپریشن خود سے ابھی تک انیشیائیٹیو لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ موٹر میں بھی جتنے لوگ ملوث پائے گئے تھے ان کا بعد میں انہی ایریاز سے تعلق نکلا تھا یہاں پہ گانگس ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے پولیس والے کو پولیس ٹیشن میں تھانے دار کو سب پتا ہوتا کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے سب پتا ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ شخص کہاں پہ ملوث ہے کن ایکٹیوٹیز میں ملوث ہے جو اچھے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے تو آپ پلیس ان کی لسٹ بنائیے ان گانگس کی ان چوروں کی ان ڈکیتوں کی لسٹ بنائیے اور ان کے خلاف پہلے سی ایکٹیوٹی شروع کیجئے بڑے بڑے جو سانحات ہیں ان کا انتظار مت کیجئے چونکہ جو ان ایریاس میں بچیاں رہ رہی ہیں ان کی عزت بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی لاہور میں رہنے والی یا کراچی میں رہنے والی بچوں کی امپورٹنٹ ہے ایک اور جو دوسری بات میں نے کرنی ہے وہ راولپنڈی میں ایک بار پھر سے اسی طرح کا ایک راکٹ پکڑا گیا کیونکہ کچھ لیمیٹیشن سے تو یوٹیوب پہ ہم بہت سارے ایورٹس نہیں use کر سکتے اور اس سے بچوں کی بہت ساری ویڈیوز برامد ہوئی ہیں آپ لوگ پلیس آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کی جو بچے ہیں ان کی ویڈیوز لوگوں کے پاس جا رہی ہیں آپ لوگ سو رہے ہیں کیا راولپنڈی میں یہ کاروائی ہوئی ہے اور کراچی میں بھی ایف آئی اے نے آج کاروائی کی یہ کاری صاحب ہیں جی ہاں جی کاری صاحب ہیں وہ بچی کی تصویریں بنا کے بچی کی والدہ کو بھیج رہے تھے اور اب ان سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو بلاک میل کر رہے تھے پلیس اپنے بچوں کو جس طرح کی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں کوئی مدرسے جا رہے ہیں کوئی سکول جا رہے ہیں یہ چیزیں میٹرنگ کرتی ہیں ہر جگہ اچھے بورے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کن لوگوں سے پڑھ رہے ہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں پلیس اور سکولز کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنے ٹیچرز کے اوپر بھی نظر رکھیں اپنے سٹاف کے اوپر بھی نظر رکھیں کیونکہ بچوں کے یہ ایک یہ کوئی اکا دکا کیسز نہیں آرہے اب تو وہ ریگولر بیسز پہ کیسز آرہے ہیں بچوں کی ویڈیوز کے اور یہ مین سٹیز سے آرہے ہیں راولپنڈی سے بھی آرہے ہیں کراچی سے بھی آرہے ہیں لہور سے بھی آرہے ہیں تو دیٹ مینز کہ آپ کو اپنے سٹاف پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے میں کسی بھی organization کو یہاں پہ نشانہ نہیں بنا رہی ہے لیکن آپ نے یقیناً اپنے staff میں رکھتے ہوئے ایسے لوگ ضرور رکھے ہیں جن کی وجہ سے چھوٹے اور معصوم بچے جو ہیں وہ exploit ہو رہے ہیں ان issues کو seriously اس وقت address ہونی کی ضرورت ہے seriously دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے IG Punjab صاحب آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ please یہ قصور یہ شیخ اپرا یہ آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پہ grand operation کریں اور کسی سانہے کا انتظار نہ کریں Thank you